نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کولم نگار ہیں مشتاق احمد قریشی اور آواز ہے تلہہ انعام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org واقفان حال کہتے ہیں کہ بات کہکہوں پر شروع ہوئی اور کہکہوں پر ہی ختم ہو گئی بات ملاقات میں آیادت کیلئے آنے والوں سے شروع ہوئی تھی وزیر آزم عمران خان کی بزرگ سیاستدان اور سابق نگران وزیر آزم چہدری شجاعت حسین اور چہدری پرویز الہی کے ساتھ لاہور میں ملاقات ہوئی چہدری شجاعت بہت زیرگ سیاستدان ہیں اصولوں پر ڈڑ جانے والے ہیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں صرف دو ماہ تک وزیر آزم پاکستان رہے انہیں میر زفراللہ خان جمالی کے استیفے کے بعد وزیر آزم بنایا گیا تھا چہدری ظہور الہی شہید کے خان وعدے کا سیاسی قدگارڈ بڑا ہے اپنے مختصر دور اقتدار میں انہوں نے بہت سے سیاسی کام کیے چہدری شجاعت نے کہا تھا کہ کالا باگ ڈیم کو کسی بھی نام سے پیلے سیاہ یا کسی دوسرے نام سے تعمیر کیا جائے یہ ڈیم بننا ضروری ہے اسی ڈیم کی باسگشت گزشتہ دنوں سنائی دی جب چہدری مونس الہی نے کالا باگ ڈیم بنانے کی ایک بار پھر حکومت کو تجویز دی چہدری شجاعت حسین نے حدود قوانین کی ترامیم اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجی تھی اور انہوں نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے علماء کی مشاورت سے مسوودہ تیار کر آیا ایسے کئی اقدامات ان کے کریڈٹ پر ہیں سب جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کی پالیسی اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کی خاندانی روایت کو آگے بڑھانے والا یہ خاندان اب حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے سب سیاستدان اور پارٹیوں کے سربراہان ان کی آیادت کے بہانے سیاسی تاؤن حاصل کرنے جاتے ہیں وہ بھی خوب خاطر مدارت کرتے ہیں لیکن فوری وعدہ نہیں کرتے عمران خان بھی آیادت کے بہانے ہی گئے تھے اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے سیاسی تدبر اور فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادم اعتماد کا ذکر تک نہیں کیا عمران خان نے چہدری شجاعت سے کہا کہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے جدہ نہیں ہیں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں میں اور ساتھی بالکل نہیں گھبرا رہے عمران خان کی اس بات پر بھی حاضرین نے کہکہ لگایا اب بات کہکوں سے آگے جا رہی ہے ادم اعتماد لانے والوں مولانا فضل الرحمان نے نمبر پورے کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ ادم اعتماد اب آئی کہ تب آئی اس حلے گلے سے سیاسی ٹیمپریچر بڑھایا جا رہا ہے اب وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی بڑھتی ہوئی سرگریوں کے پیشن حضر روٹھے اور منائے ہوئے اتحادیوں کے ساتھ براہ راز رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے انہوں نے لندن گئے ہوئے اپنے نراز ساتھی جھانگیر خانترین کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اس سے پہلے ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے بھرپور سلسلہ جانبانی شروع کر رکھا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ بس ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ادم اعتماد کا شکار بن کر قصہ پاری نہ ہو جائے گی یہ تاثر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے دیا گیا تھا اسی طرح اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نواز شریف آصف علی زرداری مولانا فضل رحمان بھی شیر و شکر ہو چکے ہیں جو کل تک ایک دوسرے کا پی ڈی ایم میں ساتھ تک چھوڑ چکے تھے انہوں نے عمران خان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف میں بھی نقب لگانے کی کوشش کی اور چہدری برادران سے میل ملاقاتیں بھی کی حکومتی کیمپ سے یہ کہا گیا کہ ان جماعتوں کی قیادت کو اب چہدری شجاعت حسین کی صحت دریاف کرنا یاد آئی پہلے وہ کہاں تھے اسی طرح اب اپوزیشن بھی یہی کہے گی کہ عمران خان نے بھی تو بیمار پرسی کو بہانہ بنایا ہے اصل مقصد تو حمایت پکی کرنا تھا لیکن کیا کریں کہ یہ پاکستانی سیاست کا کھیل ہے قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ کاف کے تحفظات اپنی جگہ درست ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپوزیشن جماعتوں سمیت کسی کو کوئی واضح یقین دہانی نہیں کرائی ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دیں گے یا نہیں دراصل وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف چل رہی ہے اسی تناثر میں وزیر اعظم لاہور گئے چہدری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسملی چہدری پرویز الہی سے مختصر ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئے یہ سلسلہ اب دراز ہو رہا ہے اور وزیر اعظم نے اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف سے رابطے کے بعد اب اپنی دیگر اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقات کا فیصلہ کیا ہے اور امکان یہی ہے کہ اگلے مرحلے میں وہ امکو ایم بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماوں سے بھی جلد ملاقات کریں گے جبکہ جماعت اسلامی نے بھی چہدری برادران سے ملاقات کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چہدری کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ قاف لیگ اور امکو ایم والے تو ہیں ہی ہمارے نون لیگ اور پیپس پارٹی کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم کرکٹ کے بینل اقوامی سطح کے کھلاری رہے ہیں ہر قسم کی پچھ پر کھیلنے کا عملی تجربہ رکھتے ہیں سیاسی پچھ پر تین سال سے کھیل رہے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں اور آخری بال تک کھیلتے ہیں اپوزیشن انہیں کیچ آؤٹ کرنا چاہتی ہے ان کی اکہ دکہ وکٹے بھی گر رہی ہیں یا گرانے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے میچ کا فیصلہ کس ٹیم کے حق میں ہوتا ہے ہمیں تو مارچ نہیں اپریل مائی تک بات جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی